شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے دلائی کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا کیچڑو چھالنا ہے دوسرے پہ تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے آپ کریں ہو جائیں لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر بیچ کا نہ بنیں میں بھی بیان میں ارز کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند میرے حال آپ لوگ کو ہوتا ہے جائیں نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دی اللہ کی طرف سے وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں ہیں سنی محرم میں حلیم پکا رہے ہیں حلیم کھا رہے ہیں محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں محرم میں مرسیے سن رہے ہیں رکشے والے بھی مرسیے لگا کے ٹیکسی والے بھی مرسیے لگا کے بھئی یہ اسلام نہیں ہے سمجھ رہے ہو جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کے نظر میں یہ اسلام نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر سمجھ رہے ہو آپ نے فرمایا جو گریبان بھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے میت پہ چیخنا چلانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیعت میں سے تھے وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں ان کی چار بیویاں تھی بیوہ ہو گئی معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لارا جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا ان کی چار بیویاں کیا ہو گئی بیوہ ہو گئی تو جب ان کے گھر میں اتنا ملی ہے کہ آپ کے جوان شہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں چیخنے چلانے کی آوازیں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھیک کر آجو ان کے موں میں اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں حضرت جعفر تیار بھی اہلِ بیعت میں سے تھے نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے تو اہلِ بیعت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے رونے سے منع کیا اور حضرت جعفر تیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا ظلم ہوتا ان کے اوپر اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر تیار اہلِ بیعت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی حضرت حسین نبی کے نوا سے تو جیسے حضرت جعفر تیار کی شہادت پر چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شہر سے ہوتا ہے اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر تیار یہ حضرت حسین سے نہیں رشتہ یقینا ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے تو جب بیویوں پر ہونے کی اجازت نہیں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھئی زیادہ آگے نگلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں یقیناً اہلِ بیعت سے ایمان اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے مگر اس محبت کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہلِ بیعت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے نہیں آری میرے خالے بھائی پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہلِ بیعت سے محبت کرنی ہے اپنی طرف سے نہیں کرنی آم تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آگئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت چیخنے چلانے کی ہاہو کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہو بات کو تو آپ یہ کام نہ کریں مرسی آپ نہ سنیں انہیں سننے دیں انہیں کرنے دیں آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو کہیں محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا مرسیہ لگا بھائی نہ گانے لگاؤں نہ مرسیہ لگاؤں اور مرسیوں میں جس طرح سے اہلِ بیعت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہلِ بیعت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہلِ بیعت کی توہین ہے ہائے زینب ہائے یوں ہائے یوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ میں جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے جن کے ناخن بھی کوئی نام حرم نہیں دیکھ پاتا تھا اہلِ بیعت عورتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان کی عورتیں تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے اسلام نے اکرام سکھایا ہے عزت اور احترام سکھایا ہے اور عزت اور احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائیں تو اس لئے آپ لوگ یہ کام نہ کریں جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں بلیں میں چھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے کوئی بات کر لو ہم ان کریں گے